بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہا کہ نیوٹرل جو ہیں وہ اب نیوٹرل ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہماری صرف ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا جائے تو خان صاحب کی تیاریاں مکمل ہیں دوسری طرف حکومت بھی صف بندی کر رہی ہے آج لائن آرڈر سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ مختلف اجلاس ہوئے ہیں وزارت داخلہ کے اجلاس بھی ہوئے ہیں آئی جی اسلام آباد نے بھی میٹنگز کی ہیں اور فیصلہ کیا ہے کہ جو ملک کے دیگر صوبے ہیں یعنی پنجاب سے بھی سندھ سے بھی اور دیگر جوگوں سے بھی جو پولیس کی نفری ہے اسے طلب کیا جا رہا ہے ساتھ ست رینجلز تائنات کی جا رہی ہے جو حفاظتی اقدامات میں وہ کیے جا رہے ہیں ریڈ زون کو سیل کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام بھی آیت کیا ہے کہ ان کے جو کارکنان ہیں اور رہنما ہیں ان کی فیرستے مرتب کر لی گئی ہیں لگ بک ساتھ سو کے قریب افراد ہیں جنہیں گرفتار کیا جانا ہے فواہ چودی صاحب کہتے ہیں ساتھ بھی پہنچائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں لیکن حکومت کا پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ پورا من مارچ کرتے ہیں تو انہیں روکن نہیں جائے گا اور سری نگر ہائیوے جہاں کی پرمیشن مانگی گئی ہے یا یا کوئی اور جگہ جو کنسنسز کے ساتھ یہ انتظامیہ پرمیشن دیتی ہے وہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آزادانہ طور پر مارچ کر سکیں گے لیکن اگر قانون کو ہات میں لیا گیا تو پھر سخت ایکشن ہوگا اس قسم کی باتیں بھی حکومت کی جانب سے کی جاری ہیں ساتھ ساتھ دو تین بڑے اہم معاملات ہوئے اس ویکنڈ پہ ایک تشینی مزاری صاحبہ جو وفاقی سابق وفاقی وزیر تھی انہیں انٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا پھر رات گئے عدالت کھلی چیف جسٹس اتھرمن اللہ صاحب کی عدالت پہ پیش ہوئی وہاں انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا یہ کیوں ہوا اور اس کا آخر فائدہ کسے پہنچا یہ بھی ا بہت بڑا سوال ہے پھر پنجاب اسمبلی کا ایک اجلاس اتوار کے روز بلایا گیا اور اس اجلاس میں سپیکر چودری پرویز علیہ صاحب کے خلاف جو تحریک کے عدم اعتماد تھی وہ نبتا دی گئی کیونکہ جو تحریک کے محرک تھے سمی اللہ صاحب اور دیگر افعاد وہاں پر موجود نہیں تھے ساتھ ساتھ جو نازیبہ الفاظ کا استعمال ہے اور جو ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے وہ بھی موضوع بحث ہے ملک کے مختلف حلقوں میں سماجی جو حلقے ہیں وہاں پر بھی جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم جو سیاسی میدان ہیں وہاں پر ایک دوسرے کی ضرور مخالفت کریں لیکن جو معاملات ہیں وہ روز بروز خراب ہو رہے ہیں اور اسپیشلی ایک دوسرے کے خلاف جو زبان کا استعمال ہے وہ انتہا کو پہنچ رہا ہے ساتھ ساتھ آج جو مانیٹری پالیسی اناؤنس کی ہے حکومت نے 13.75 جو شرح سود ہے وہ لے گئے یعنی تقریباً پونے چودہ فیصد تو پہلے جب وہ یہ حکومت کے لوگ اپوزیشن میں تھے تو انٹرس ریٹ کے اوپر کہتے تھے کہ یہ اتنا بڑھا دیا ہے کاروباری سرگرمیاں کرنا مشکل ہیں اب حکومت میں ہونے کے باوجود جو 13.75 ہے یہ ہائیسٹ ریٹ ہے اور ساتھ ساتھ پھر آئی ایم ایف کی جو دیگر شرائط ہیں اس کے اوپر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی جو پرائیسز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو رازی کریں لیکن دوسری طرف جو ناکدین ہیں اور جو معاشی مائیرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو سخت معاشی فیصلے لینے ہوں گے ورنہ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ خراب ہوتی جاری ہے میں سخت معاشی فیصلے لینے بھی کوئی آسان کام نہیں ہے آج کے پروڈرام میں اس تمام صورتحال پر گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم جناب عمجد نیازی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار محترم جناب پی جمیر صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلس پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی قادر مندوخیل صاحب اور کوشش کریں گے کہ جو فیڈریشن کا نمائنتیں ہیں ان کے یا کسی جو تاجر رہنما ہیں ان سے بھی معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں پی جے صاحب یہ اب جو صورتحال ہے اگر اس کو انیلائز کرنا پڑے تو یہ کس کی فیور میں ہے کس کی مخالفت میں ہے یہ اتنی کنفیوجن ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کہ حکومت نے مدت پوری کرنی ہے نہیں کرنی ہے فوری الیکشن ہونے ہیں نئی ہونے ہیں سخت معاشی فیصلے ہونے ہیں نئی ہونے ہیں اس کنفیوجن کا تو بہت شدید نقصان ہو رہا ہے ریاست کو یہ بیسیکلی یہ جو پی ڈی اے میں اس نے بہت بڑی غلطی کر دی یہ جو نو کانفرنس کی ہے آپ نے سارے تیرہ پارٹیز نے مل کے صرف امرانس سنٹرک مومنٹ تھی ہے یہ مہنگائی پہ اب آج کوئی بات کر رہا ہے یہ مہنگائی کی کہہ رہے تھے کہ بھئی مہنگائی بہت ہوگی بلکل ہوگی مہنگائی لیکن وہ مہنگائی چل رہی تھی وہ چل رہی تھی ایک سٹریم چل رہی تھی یہ آئے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی امران نے سب کچھ کر دیا بھئی were you not prepared کہ جو کنڈشن تھی ایکنومک کنڈشن آپ پرپیر تھے کہ نہیں تھے you were not prepared at all آپ تو وہاں بیزی تھے کہ بھئی کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا دینا ہے اب in the mean time confusion اتنی کہ آپ کا naturally یہ جو سارا ایکنومک سسٹم ہے یہ derail ہوا ہوا ہے یہ پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن آپ کی گاڑی چل رہی تھی ایک steady stream کے ساتھ چلتی اب بلکل ایک افری آگیا ہے اس کے اندر آج for example مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ امران نے ختم کی ہے بھئی ساری ایکنومی بھئی کیسے ختم کر دی اس نے جو ابھی آپ نے اپنے پرو لوگ میں بات کی ہے 13.75% آپ یہ جو آپ اس کو increase آپ نے کیا ہے یہ امران نے تو نہیں کیا نا اگر وہ کرتا تو وہ خراب تھا آپ نے کر دیا وہ ٹھیک ہے so the question here arises کہ ہمیں ایک platform پہ بیٹھنا پڑے گا government کو بھی اور opposition کو بھی کیونکہ it is a question of Pakistan and it is not a question of a political party اب یہ جو امران کا جو narrative ہے کہ جی intervention ہے میں اس پہ میں نے day one سے کہا ہے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا بالکل intervention ہوئی ہے لیکن اس کا آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ نتیجہ کوئی نہیں ملے گا تاریخ بکوز یہ ٹاپل کرتے ہیں government اور یہ CIA کرتی ہے ہم ڈیل کرتے ہیں دو governments کے ساتھ United States of America and CIA CIA جو ہے یہ ہمیشہ covert operations کرتی ہے اور یہ کوشش شاہ فیران آپ کے سامنے ہے یہ ان کا بچا تھا صدام حسین ان کا بچا تھا آپ کا قدافی کو لے لیں یہ جب تھوڑے سی کوئی دان دکھاتا ہے یہ یوٹین ممار دیتے ہیں ساؤس امریکا میں ان کا ٹریک ریکرڈ دیکھ لو مینوال نورییگا کا آپ دیکھ لو آپ ارجنٹینہ میں دیکھ لو ہر جگہ یہ کرتے ہیں so the question is اس کا پیچھے کوئی نہیں ملے گا آپ کو ایک جواب ملے گا اور وہ ہے ڈپلومیٹک آنسر اور وہ کہ ڈماز چلا گیا جی یہ ہو گیا پنا نہ ہو گیا and i think that's good enough now the question here arises جب آپ کے پاس starting from لاکتالی خان to general مشرف یہ سارے کسرا گئے ہیں مجھے بتا دو کسرا گئے ہیں mysterious circumstances کے اندر نواز شریف کو آپ لے لیں انہوں نے بوم بلاس کیا انہوں نے اس کی چھٹی کر دی آپ نے general مشرف کو کہا are you with us or not with us آپ نے ان کی بھی چھٹی کر دی so آپ یہ پہلا آدمی ہے and i'm not siding میں کسی کی سائٹ نہیں لیتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہ پہلا آدمی ہے جس نے nationalism اپنی جگہ دی ہے اس نے پاکستان کو وہ بتایا ہے عوام کو بتایا ہے اور یار ہم بھی ہیں کچھ ہم سارے یہ بھوکیں ننگیں نہیں ہیں ہمارے اندر کوئی credibility ہے ہمارے اندر کوئی آپ کہلو کہ ہماری self-respect ہے تو اس نے یہ تنی سی بات کی ہے اب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساروں کوئی اکھٹا ہونا چاہیے تھا کیوں؟ کیونکہ کال یہ گامنٹ جائے گی یہ کیسے جائے گی بھئی؟ کیوں یہ بھی پاکستانی ہے so the question arises ہم ایک national point کے اوپر ہم united نہیں ہیں اب situation یہ جو اب شیخ رشید صاحب پہلے دیتے تھے آج رانہ سناؤلہ دے رہے ہیں so یہ آپ کا سٹینڈرٹ اسو پی ہے جو کہ چلتا رہے گا yes law and order has to be maintained for the sake of the country اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے لیکن میں نے یہاں اتنا تک کہا ہے کہ what do we know کہ کوئی شہر پسند بیچ میں آکے آپ کا 5th columnist آکے کوئی ایسا ایکشن کر دے کہ آپ کا ایک ایسا spark off ہو جائے کہ جس کے اندر آپ اس کو کنٹرول نہ کر سکے اب تحریک انصاف کراچی اور دیگر شہروں میں بھی جلوس کر رہی ہے خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاتا ہے don't you think that will trigger something so ہم اس سے پہلے ہوں تاریک الیکشنز ہونے ہیں تال نہیں پرسوں آپ اناؤنس کر دے آپ ڈیفیوز کر دوگے آپ چیز ساری ڈیفیوز کر دوگے امجد نائی صاحب وہ اب بھی اناؤنس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگرز 2023 میں ہوں گے وہ آپ کو قبول نہیں ہے پی جے صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جو کچھ ہوا مگر اب تو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی نا کسی طریقے سے تاکہ یہ لائن آرڈر کے ایشو بھی نہ ہو نیشنل کنسنسس ہو کسی ایجنڈے کی اوپر اور پھر اس کے نتیجے میں آگے بڑھیں لڑائی سے تو کچھ نہیں نکلے گا بسم اللہ الرحمنی تاریک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سٹیٹ بینک نے آج نئی جو ہے وہ مالکٹری پالیسی اناؤنس کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جس جو ریٹ بڑا ہے اسے آج پوری انفلیشن ریٹ اور بہت ہائے چلا جائے گا بزنس جو ہے وہ اور مسائل کرٹیکل پوزیشن میں چلا جائے گا دیکھیں اس وقت مکمل طور پر معیشت بھی سٹریس میں ہے اور پولٹیکل استقام بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے ڈے بائی ڈے مسئلوں کا شکار ہوتا جائے گا اور اس سے کوئی حاصل ہونے والا یا وصول ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے والا ڈیمانڈ نہیں ہماری کہ واحد حل اس کا جو ہے وہ ہے میں جو سیدھی بات کروں گا وہ ہے الیکشن اور وہ بھی صاف اور شفاف الیکشن اور اس کو آپ جتنا ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہیں گے اس سے ملک کے اندر اور انتشار بھی بڑھے گا اور آج آپ نے دیکھا کہ جس طریقے کے ساتھ اسلام آج کو اور آپ نے خود اپنے بیانیے میں بتایا کہ جیس سات سو بندوں کو گرفتار جیلیڈرز کو کیا جائے گا اس سے کیا ہوگا اس سے تحریک کو اور بوم ملے گا پہلے بھی بوم ہے پوری پاکستانی قوم ایک طرف کھڑی ہے اور امپورٹن گورنمنٹ ایک طرف کھڑی ہے یہ خود امپورٹن گورنمنٹ ایک وقت میں جب جو ہے الیکشن کی طرف جانا چاہیے امران خان صاحب نے تو اسمبری ڈیزالو کی اور الیکشن کی طرف چلے گئے ہم نے تو ان کو روکا بھی نہیں تھا آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے لوگوں کو حریص کیا جا رہا ہے پولیٹیکل لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایون ایک پروفیسر ہے ہماری جاکٹر شیری مزاری صاحبہ ان کو گرفتار کیا گیا جس بہیمانہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تارچر بھی کیا گیا میں اس سے کوئی ڈیموکریٹک پروسس مضبوط نہیں ہوگا پہلکہ اس سے کمزور ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل ایک ہی ہے وہ ہے صاف اور صفاف الیکشن اس کے بغیر آپ کا پاکستان کا میں سمجھتا ہوں اور کوئی حل ہے بھی نہیں عدم استحقام پولیٹیکل بھی ہے اور معیشت بھی ہے دونوں آپ جڑ چکے ہیں اور خدا نہ خاصتہ دیکھیں اگر یہ اسی طرح یہ ٹیکٹک استعمال کیے جاتے رہے اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ اور بڑا جو ظلم اس پاکستان کے ساتھ ہوئے کہ لوٹے کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دی اور لوٹے ہی کو پبلک کاؤنٹ کمیٹی کا چیرم دیکھیں اس سے بڑی سازش پھر اور یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن ریفارمز لے کے آ رہے ہیں الیکشن ریفارمز اس کو کون مانے گا آپ بیٹھیں پیجی میند صاحب بڑے سینئر انکر ہیں بلکل ان کی رائے بھی آپ سن لیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ کو کسی نے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اس کو ویلیڈیٹ ہی نہیں کیا کوئی پاکستان سے باہر ویدن پاکستان جو ٹھنک ٹینک ہے مجھے بتائیں انہوں نے کہا کہ یہ جسٹیفائی کریں گے یا جو یہ ریفارمز لے کے آئیں گے یہ کیسے ان کو مانا جائے گا یا آج پاکستان وہ تو دیکھ رہا ہے اسمبلی سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں جی نیرے صاحب جیسے آپ نے ٹوڑل ریفارمز کیے چیزیں کی وہ اپوزیشن پوری اس کے اگینس پڑی آپ اس وقت اپوزیشن اسمبلی میں ٹھیک ہے انہوں نے بائیک آٹ کیا انہوں نے ہم اس وقت بھی کمیٹیز کی اندر ان کو انوائٹ کیا تھا یہ خود وہاں سے جو ہے آپ کے علمے ہم نے دیکھیں انہوں نے اپوز کیا ہے یہ آج کس طرح آج کو اپوزیشن ہی نہیں ہے آج کیا اپوزیشن ہے اسمبلی کے اندر نہیں ہے تو اسے کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ اس کا اب ایک ہی حل ہے اس کے کلرکی ہے اس کے علاوہ کوئی اگر چوئیس ہے تو مجھے کوئی بائی مندوخیل صاحب نیاجی صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی ایک تو یہ کہ یہ کنفیوجن کیوں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کبھی اکتوبر میں کہتے ہیں الیکشن کرائیں گے کبھی کہتے ہیں جی فوری الیکشن کے لیے سخف معاشی فیصلے نہیں کرنے عوام میں جائیں مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ جی ان کے گند کا ٹوکرا ہم کیوں اٹھائیں پھر آتا ہے کہ جی اگست دو ہزار تیس تک رکھیں گے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کلیر فیصلہ یا ڈائرکشن کیوں نہیں لے رہی کہ ہاں ہم نے بات ماننی ہے جانا ہے الیکشن میں یا نہیں جانا ہے اس کنفیوجن کے نتیجے میں تو چیزیں خراب ہو رہی ہیں آپی صاحب سب سے پہلے تو بلاول بٹو زرداری صاحب کلیر کٹ کراچی والی جلسے میں کہے چکے ہیں کہ الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں کوئی جادو کی مشین بنایا ہے اس طرح دوسری چیز جو جو کہ ان کو سب کو ہم نے سیدھا کر کے اور پھر الیکشن میں جانا ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب یہی سوال ہم کرتے تھے کہ الیکشن کراؤ تو ان کی حکومت کہتے تھے کہ ان کی لوگ کہتے تھے نیازی صاحب کے کہ یہ ہم ٹائم پورا کریں گے اور اگلا الیکشن بھی ہمارا ہے تو اس کے بعد یہ مطالبہ آج کیوں شروع ہو گیا چلو تھوڑی در کے لیے میں مان لیتا ہوں امجد نیازی صاحب کے بات کہ الیکشن مثال کی طور پر آج اعلان ہو گیا تو الیکشن کون کرائے گا الیکشن کمیشن اس کو تو یہ مانتے نہیں ہے ٹھیک ہے اور کون سپریجن کرے گا عدالتیں ان کو تو یہ مانتے نہیں ہے یعنی جب رات بارہ بجے عدم اعتماد کے اوپر خود سپرنگ کورڈ نے اپنی سو موٹو کے اوپر عدالت کھولی تو ان کو پریشانی ہو گئی ہے اور پھر شیری مزاری صاحبہ جب آرست ہو گئی ہے اور درخواست لے کے پہنچے بارہ بجے تو وہاں تو پھر بڑا اچھا اچھا تو ایسا نہیں چلے گا آپ اپنی مطلب کے لیے آپ اداروں کو بھی دعوی لگا رہے ہیں آپ کل تک آپ نیوٹرل کو جانور کہتے تھے آج کہتے ہیں نیوٹرل نیوٹرل رہے ہیں ابھی ذرا صبر کریں ابھی آپ نے کبھی جیل نہیں دیکھا کبھی کوڑے نہیں دیکھا ہے کبھی پانسیاں نہیں دیکھا ہے پیپلز پارٹی نے سب کچھ دیکھے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ہمارے ساتھ ہو بھئی آپ تو تیس پرشنڈ آپ کے پاس وہ بھی آٹی ایس کی جالی سسٹم میں آپ تیس پرشنڈ اس وقت جو حکومی حکومت ہے وہ ستر پرشنڈ عوام کے نمائندے تو آپ مجھے بتا پہی ایسا تو نہیں مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی فوری الیکشن نہیں چاہتی ہو اور وہ چاہتی ہو مدد پوری کریں باقی لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں یا نون لکھ سمجھ رہے ہو کہ ہم چھوکے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں لہٰذا ہمیں نقصان ہو جائے گا دیکھیں بات باتتاً آفی صاحب میں ایک بات بتاؤ آپ کو کہ نقصان تو ہمیں ایسے بھی ہوگا کہ اگر ہم آج الیکشن کے اعلان بھی کرتے ہیں تو آپ مجھے بتاؤ کہ ہم عوام کے پاس دوبارہ اوٹ کی لے جائیں گے تو سوال تو وہ کریں گے ہم سے کہ آپ کو جب حکومت میں لیے آپ نے یہ مہنگائی کے اوپر قابو پانا تھا آپ نے روزگار دینا تھا آپ نے کیا کیا بلکہ میں نے عزیز صاحب کو ایک بات بار بتا دوں آگست دو ہزار تھئیس کو الیکشن ہوگا اور یہ خود قانون کا آئین کا بڑا پڑا ہے اور بڑا سب کچھ پڑا ہے آئین میں تو یہ بھی آپشن ہے کہ ایسے حالات ہو تو ایسے صورت میں اسمبلی ایک سال کے لیے ایکسٹنڈ بھی ہو سکتی ہے تو میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ اسمبلی مزید ایک سال ایکسٹنڈ ہو تاکہ کم سے کم موجودہ حکومت کو دو ڈائی سال تو ملے نا جو ان کو سارہ تیس سال ملے یا اگر دو ہزار چوپیس ساکھ چلے دیں یہ پی جے صاحب مندوخیل صاحب نے ایک بڑی امپورٹن بات کی ہے وہ ہے ہمارے اداروں کو نشانہ بنانے والی جب بھی کسی کو عدالت سوٹ نہیں کرتی وہ عدالت پہ چڑھائی کر دیتا ہے کوئی ادارہ سوٹ نہیں کرتا اس پہ کر دیتے ہیں یہ جو ایک ٹرنڈ بن گیا ہے کہ اپنے حق میں فیصلہ آئے تو بہت اچھا خلاف آئے تو جی بہت برا الیکشن کمیشن بھی برا عدالت بھی برا اسٹیبلشمنٹ بھی بری جب آپ کے ساتھ چیزیں ہوں تو ٹھیک اور یہ بلا تفریق اور تخصیص ہے یعنی سب لوگ اس کے اندر ہیں یہ کونسی ڈائریکشن ہے اور اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بہت پرانی بات ہے یہ چلتی آ رہی ہے آپ نے ایک شخص کو مرڈرر منی لانڈرر کیڈنیپر ایکسٹوشنسٹ ہر قسم کا آپ نے اس کو تمغہ دیا وہ کون ہے پریزیڈنٹ پورمر پریزیڈنٹ آسف علی زرداری تو بیسیکلی اس کو بچارے کو گیارہ سال آپ نے ایسا رگڑا ہے اور آپ نے ڈیسیزن نہیں دیئے اور اس کا حال کیا ہوئے اس کی صحت جا کے آپ دیکھیں کیا صحت ہے سوڈر کسٹن آرائز ہے ہر بندہ یہاں اس نے مار کھائی ہے ہماری جسٹس سسٹم جو ہے بڑا ڈیلیڈ جسٹس سسٹم ہے یہ انفورشنیٹری آپ دیکھ لیں ہماری ہنٹرڈن تھرٹی سیون پوزیشن ہے سوڈرکت بورل کے اندر اب مجھے بتائیں آفٹر آل کچھ نہ کچھ تو ریزن ہوگا باہر سے بھی آپ کو ایک پریٹسزم آتی ہے گھر سے بھی آپ کو پریٹسزم آتی ہے تو ہم نے اپنے جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے ورنہ یہ تنقید آتی رہے گی اس فارس دی آم فورسزا کنسرن یہ آپ ان کو بالکل سائٹ پر رکھیں they have nothing to do with politics آپ ان کو سائٹ پر رکھو اور ان کو کہیں نہ کہیں آپ کسی نہ کسی آپ کبھی اس کو انوالو نہ کرو ہر پارٹی نے ان کو انوالو کیا ہوا ہے اب اس کو ہم نے آگے بڑھنا ہے یا تو ہم پرانے وہ رونا روتے رہیں گے اور اسی پر ہم بات کرتے رہیں گے لیکن we have to move forward way forward is ایسا نہیں لگتا پی جے صاحب کہ یہ پریشر اداروں کے پریشر ہمیں فیل ہوتے ہیں کہ اگر کرٹسزم ہوا کہ رات کو عدالتیں کھلی تو اب ساڑھے گیارہ بجے شیری مزاری صاحبہ کا کیس رکھا جا رہا ہے لاہور کے اندر بھی ہو رہا ہے اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس وقت کھلی تھی تو اب بھی کھلی تھی کوئی بیلنسنگ ایک فیل جاتی ہے لوگوں کو کہ شاید اس کے لیے ہو رہا ہے تو یہ تو لگتا ہے کہ کسی پریشر ہے جو وہ پریشر کی بات نہیں ہے یہ وہ ایک لیگالیٹی ہے اس میں میں نے کافی لائل سے بات کیا وہ بارہ بجے سے بہت بارہ بج کے ایک منٹ پہ وہ ڈیسیجن تھا وہ ختم ہو جاتا اور آپ کے پاس ایک اور ایک کانسٹیوشنل کریسز ہاتی تو بارہ بجے سے پہلے انہوں نے دیسیجن دینا دینا تھا رگارڈیس اف انیتھیں کیونکہ پھر آپ کا ایک اور ایک مسیبت آپ کے آگے پہنوڑا باکس کھل جانا تھا now the question here arises کہ ہم سارے پارلیمنٹرین کوٹس میں کیوں جاتے ہیں why can't we settle the issue in the parliament پرلیمنٹ پہ اگر گرمنٹ تیار ہے اپوزین تیار نہیں ہے اپوزین تیار ہے گرمنٹ تیار نہیں ہے so ہمیں we have to sit and talk آپ thresh out کر دیں لیکن آپ نے پارلیمنٹ کا بھی رویہ دیکھ لیا کس طرح آپ نے ایسی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ غیر اخلاقی باتیں ہوئی ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر جو سپیکر ہے اس کے خلاف جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے ہم وہی پیٹنٹ فالو کر رہے ہیں جو کہ ہندوستان میں چار پانچ سال پہلے بڑا ایک ہائی پچ پہ گیا ہوا تھا ہم اسی کو فالو کرے ہمیں اسے آگے نکل دیں دیکھو ہماری انٹرنیشنل پریڈیبیلیٹی اچھی نہیں ہے بلکل نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جہاں جہاں آپ لندن لے لیں آپ ادھر لے لیں واشنگٹن لے لیں سینیٹر سے بات کیے میمبرز اف پارلیمنٹ سے بات کیے وہ کہتے ہیں تم اپنے گھر کو ٹھیک کرو اب ان کے پاس تو دیکھو نا جو بات کرتے ہیں جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ کے پاس ایک سو چھویس ایمبیسیز جو ہیں یہ اپنی دسپیچز میں اپنی گارمنٹس کو بیجتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ یہ لیٹر سیچویشن ہے تو پھر آپ کا ایک آدمی باہر جائے گا اس کو کیا رسپیکٹ ہے آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤ اوورال پچر ہی جو ہے نا وہ اتنی خراب ہو کے جائے گی تو یہ تو سب کے لیے برائی ہے میں ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو یہ عدالتوں والی بات اور الیکشن کمیشن والی بات امجد نیازی صاحب کے سامنے آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین قادر مندوخیل صاحب امجد نیازی صاحب پی جی میر صاحب میرے مہمان ہیں نیازی صاحب یہ کل جب رات کو عدالتیں کھلی تھی تو آپ نے کہا رات کو عدالتیں کھول دی گئیں اب شیری مزاری صاحبہ کے لیے بھی تو رات کو عدالت کھلی پھر لاہور آئی کورٹ بھی کھلی بھی تھی پھر الیکشن کمیشن پہ آپ نے اعتراض کیا انہوں نے جو منہرے فراقین تھے ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے تو ابھی الیکشن کمیشن کے فیصلے اور رات کو عدالتیں کھلنے سے کوئی مطلب کوئی سینس آف ریلیف ملا ہے تشفی ہوئی ہے یا نہیں ابھی بھی آپ کے کہ ہماری جو لور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جو ہمارے ڈیوٹی مجسٹیٹ ہوتے ہیں جو ڈیوٹی جنج مجسٹیٹ ہوتے ہیں وہ بھی پراپرلی اسی طرح جنگ لوگوں کو انصاف پہلی بات لیے دوسری بات دی میں کہنا چاہنا چاہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو واضح مفقب ہے کہ اس رات جو بارہ بجے عدالتیں کھولی گئی اس کی ایسی کیا وجہ تھی کہ ہم کوئی غیر قانونی کام کرنے جا رہے تھے یا ہم ایسا کوئی کانسیوشی کسی وائیلیشن کرنے جا رہے تھے کہ ہمارے لیے اسپیشلی اور اس میں سرکمسٹانسز بنایا گیا اور محول بنایا گیا اور اس سے کوئی دیموکریٹک پروسس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوا بلکہ اس سے دیموکریٹک پروسس کمزور ہو رہے لوگوں کا جو اعتماد ہے نا اور ہم آج بھی اس نکتے پہ کھڑے ہیں کہ کاش کے دیموکریٹک پروسس کو مضبوط کیا جاتا دیکھیں اگر یہ آرگینک طریقے کے ساتھ ووٹ آف رانسیلنس آتا اور دیکھیں سب سے بڑا جو پیشن مارک ہے وہ ہے اپنا سپیکر کی جو رولنگ ہے کہ کیا آرٹیکل سکسٹی نائن کی جب اس کو آپ سیٹا سائیڈ کرتے ہیں تو کیا آج پارلیمیٹ جو ہے وہ ساورنگ کہلات اچھی ہے آج آپ ووٹ کو جو عزت کہتے ہیں ووٹ کی عزت کیا ہے کہ پارلیمٹ سپریم ہو کیا آج پارلیمٹ سپریم ہے پھر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کوسچن مارک ہے جیسے سائیفر آیا سائیفر پرائم نسٹر کے مرانتان تھا تو یہ سائیفر کس کے نام آیا تھا اور اس کے وہ ایسی کیا وجوات بنی کہ پھر جنہیں کہ پرائم نسٹر کو اس وقت اعتماد میں نہیں دیا گیا کہ جیسے پر آیا پھر نیشنل سیکیورٹی کونٹ کی میٹنگ بھی ہوئی اس میں یہ مانا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ محول جو بنا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم آج بھی وہیں کڑے ہیں کہ یہ جو ہے اگر ہم پہ چیزیں امپوز ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور ہمیں دھرایا بھنکایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں رجیم چینج ہوتی ہے تو کیا پاکستان ساورن ملک کہلا سکتا ہے کیا ہم اپنی آزادی یہ ہمارے جو میر جافر اور میر صادق ہے انہوں نے اپنے اقتدار کو این آر او ٹو لینے یا ٹھری لینے سے ملک جو ہے غلامی میں دھکین دیا ہے تو ہمارے تو بلکل جو ہے وہ نیریٹیو واضح ہے اور ہم اپنے سانس پہ کھڑے ہیں تو کوئی اب جو ہے آپ الیکشن کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے جتنے بھی معیشتان بٹھا جائیں پولیٹیشن بٹھا جائیں سوائے امپورٹیٹ جورمیٹ کے میر جافر اور میر صادق ان کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ استقام کس طریقے کے ساتھ آ سکتا ہے لیکن آج آپ پہ انٹرنیشنل پریشر کے نکے آپ نے گورنمنٹ چینج کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ آکے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو بیکاری ہیں اب بیکاریوں نے اگر حکومت کرنی ہے اور آج آپ کی جو کیبنیٹ ہے وہ بیل پہ ہے پرائیم نسٹر جسے آپ گرائم نسٹر کیسے ہیں وہ بیل پہ ہے اور علیکشن نے یہی جیت کے آگیا نیازی صاحب پھر کیا ہوگا یار ہم نے تو کھائے کہ قوم ان کو ووٹ دینا چاہتی ہے ولین گوڑ لیکن ہم اپنی آزازی کی جنگ لڑتے رہیں مندو خیل صاحب میری پاس مکمل دیکھیں قوم کبھی بھی بکاریوں کو غلاموں کو ووٹ نہیں دے گی بات سمجھ دے گی صاف شی بات ہے مندو خیل صاحب وہ کہتے جی کوئی اور بات کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے بس الیکشن کے لاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان کی سوبرینٹی کا مسئلہ ہے دیکھیں حافظ صاحب پہلی بات تو یہ ہے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آئین کا مکمل ابو رسل ہے ان کی والی صاحب کو آئین کی آرٹیکل نائنٹی فائیو سب سیکشن ون کے تحت دو مرتبہ بلوچستان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہے اور مرکزی حکومت پہلی مرتبہ پاس ہوئی ہے بی بی شہید کے وقت پہ اور شکعت عزی صاحب کے وقت پہ جو ہے ناکام ہوئی ہے تو آپ پہلی بات ہوئی ہے کونسی غلط بات ہوئی ہے پھر دوسری بات جو انہ نے کہا عدالت رات بارہ بجے عمران عزی صاحب نے اتراز کی ہے عدالت نے سو موٹو ایکشن لیا تھا رہا تھا کنٹیمٹ اپ کوڑ لگ رہا تھا تو عدالت کھلی ٹھیک ہے اور پھر جب عدالت کھلی ہے تو پھر میں ان سے بچوں یہ انسان کیسے بن گئے فٹ ہفٹ کرسیاں کیوں چینج ہو گئی ہے دوسری بات دوسری بات انہ نے یہ کہ امجد نیازی صاحب بیٹھے میں آپ کے سامنے استفعہ تو اس نے دے دی ہے کومی اسمبلی سے ٹھیک ہے جھوٹ موٹ کے یہ چیرمی نے کیا وہاں سے استفعہ دی ہے ریاست فتیانہ جس کا میں خود ممبر وہاں استفعہ دی نہیں دی ہے کیا پارلیمنٹ لاجز انہیں خالی کیے نہیں کیا کیا تنخواہ لینا بند کر ساری زمانت پہ آپ کا دندان ساس صدر پاکستان ابھی بھی اس کے خلاف کیس ہے آپ کا عمران نیازی پرائیم منسٹر تا اشتیاری تھا آپ کو اسلامباد والا کیس میں کیوں بول رہے ہو اور آپ کے دوسرے لوگ سارے جو کیس کے اوپرے اوپرے پرائیم منسٹر اور کیس کے اوپر تھا اور آج بھی آریف ایلوی کی خلاف کیس آج تاریخ تک دوسری بات یہ کہتا ہے بکاری کو کون روڈ دے گا بکاری تو سب سے پہلے آپ کے چیرمین نے جو زندگی میں کبھی کام نہیں کی ہے خیرہ صدقہ پر اس کو پورے گھر پل رہے اسپتال کھول لیتی جیسے نہیں ہو کوئی مدرسہ کھول دیتا ہے اس کے نام پہ وہ فطرہ کھول لیتا ہے اس طرح نہیں کا اسپتال کھول کے جس سے پورے گران کون سا کاروبار شخص کا دو لاکھ ٹیکس دینے اللہ نانٹی اٹھ لاکھ ٹیکس دیئے کون سا سورس کچھ نہیں گوگی بجاؤ برگر بچوں کو بتا دے کبھی زندگی میں اس نے جیل کا تھانے کا گیڑ نہیں دیکھ ہے ان کو پتا چل جائے سارا سوال یہ ہے ان کو جتنی نرمی ان کو دکھا رہے حکومت اتنی نرمی میرے ذاتی خیالیں نہیں دکھانا چاہیئے یہ تھوڑی سی دو چار دن جیل کے سلاحقوں کی مار یہ ایسے انسان بنیں گے کبھی زندگی میں سیاست کا نام نہیں لیں گے یہ پیپس پارڈی نہیں ہے جس نے شادتے دکھئے کوڑے دیکھے جیل دیکھے آپ خود ابھی پی جی امیر سے بتا رہے آسیف علی عزرداری صاحب کو بارہ سال گیارہ سال ٹرچر کر کے زبان کٹی گئی وہ آج بھی تاریخ گو ہے بی بی شہید کے ساتھ جو ٹرچر کا سلوک ہو آج بی بٹو صاحب کو جس جھوٹے کیس میں پانسی دیئے وہ آج بھی تاریخ گو ہے کھالی اسی طرح زبان میں ہم تمہارے ساتھ بات کرے جو تم نے ظلم کی جس طرح عدی فریال کو تم نے رات بارہ بجے جیل میں تفقیل دیئے آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو شریعی مزاری بہت بوری اس کے کیس بہت برا لگ رہے آپ کو کیا مریم نواز یاد نہیں آئی جس کو گریفتار کی مردوں نے آپ کو عدی فریال یاد نہیں ہے جو بارہ بجے میں جیل کمیٹی کا ممبر رہا ہوں جیل کا قانون یہ آڑ بجے کے دروازے بند ہوتے جیج کے آرڈر کے بات بھی ملزم نہیں جا سکتے آپ نے عدی فریال کو رات بارہ بجے دکیل دیئے آپ اس ساری چیز یہ بھل گئی آج جب آپ کے خلاف آرہے تو آپ کو بری لگ سبر کرو اب دلی دور ہے اب بہت کچھ بائی بہت بڑھتی نظر آرہی مندوخیل صاحب کہتے کہ جی ابھی تو گرم ہوا لگی نہیں ہے اگر یہ گرم ہوا لگے آپ منظر نامہ دیکھ رہے ہیں مستقل بھ اس کا تو آپ پھر ایک چیز ہے اور اس سے پہلے آپ کی انٹرونشن ادھر ہو جائے گی سیمپل از بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور نیازی صاحب بات کر رہے ہیں یہ دونوں بلکل صحیح کر رہے ہیں اگر ہم نے اپنے ٹیمپریچرز کو نیچے نہیں لے کے آئیں گے آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے اور اس وقت اور یہ پہلے نہ رکھا گیا بعد میں یہ انکنٹرولیبل سین ہوگا توٹل انکنٹرولیبل تو اسی کو ہمیں ڈیمیج کو سیلویج کرنا اور اپنے آپ کو آگے لے کے جان دیکھیں بہت تلقی ہے ہر پارٹی کی بہت تلقی ہے ابھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کل آپ کی حکومت کوئی بھی آتی ہے میچ پیپلز پارٹی اور پیمیلن کا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں عمران خان اس کے اندر ہی نہیں ہے وہ تو شور کرتا ہے نا کرپشن کرپشن وہ چھوڑ دیں آپ پرانہ محچ یہی تو مین پولیٹیکل پارٹی یہ تو پیٹی آئی آپ اس کو منیمائز ہوتے دیکھ رہے ہیں سیچویشن کے اندر نہیں منیمائز دیکھ رہے ہیں دیکھیں تارک اگر منیمائز ہوتے نا تو یہ آپ کو شو آف پیپل نظر نہ آتا دیکھو ہمیں ریالیٹی پہ رہنا ہے ہمیں ریٹورکس پہ نہیں اور اموشنل نہیں ہونا آپ نے فیکشل کو دیکھنا فیکس کو یوزیلی جو آدمی چلا جاتا ہے اس کے پیچھے تو آتا ہی کوئی نہیں ہم تو یہاں سارے چیمپئنز ہیں جے جے یو این کے وہ ایسی ایک پارٹی ہے پاکستان کی جس کے اندر جیرہ جتے یہ سارے وہاں بھاگ جاتے ہیں آج عمران کے پیچھے کیوں ہے تو اس کی فالوینگ تو ہے نا پیپلز پارٹی کی اپنی فالوینگ ہے نون کی اپنی فالوینگ ہے لیکن جو بندہ گر جاتا ہے اس کی فالوینگ آپ پھر وہاں گیج کرتے ہو اپنے گراف کو کہ یہ کیا سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر عمران دیکھیں پولٹیکلی آپ دیکھ لو کہ پی ٹی آئی کی گارمنٹ ایک بہت بڑی کرائسس میں تھی وہ اگر اپنے آپ کو ریکوبر نہ کر سکتی تو وہ ڈیرھ سال کے اندر میرے خیال ہے کہ آگے وہ لیکن انہوں نے جو چھلانگ مار دی کہ آگے ہم ریکٹیفائی کریں گے اب ریکٹیفیکیشن نہیں ہے اب بلیم ہے کہ تم نے یہ کر دیا تم نے یہ کر دیا آپ تو آئے ہو کہ آپ نے معیشت کو آگے لے کے جانا ہے لیکن ریالیٹی اسی وقت پتہ چلتی ہے کہ جب آپ پارک کوریڈاؤز پارک کے اندر میں خود عمران کے پاس جب گیا ہوں پی ایم ہوس میں کئی دفعاتوں میں نے ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا یہ جو بڑے وعدے کیا تھے تو کہتے ہیں تجھے پتہ ہے میں تو باہر سے بھی شور کر رہا تھا مافیا ہے یہ تو اندر بھی بہت بڑا مافیا ہے جو کہ کام نہیں کرنے دیتا and I totally agree with him یہ اس مافیا کو کنٹرول دی تو عمران خان نہیں کرنا تھا پیجے میرے صاحب اس مافیا کو کنٹرول کرنا تھا کابو کرنا تھا جسٹس چیزیں سسٹم تو اسی نے ٹھیک کرنے تھے تاریک نہ زرداری صاحب کر سکے نہ نواشری صاحب please understand one thing آپ کے پاس جب تک چار چیلی فون کال تین چٹیں اور دو سفار چھنا ہو اور یہ آج کی بات نہیں ہے 35 years آپ لے جائے آپ this is what the more discipline die is so اس کے اندر یہ آدمی جو آیا ہے یہ چینجز آ رہا تھا لیکن چینج is very difficult in these current circumstances میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں impression کی ہم نے بات کی ہم نے for example میں زرداری کی بات کروں آسف علی زرداری جب یہ پریزیڈنٹ تھے تو میں ان کے ساتھ گیا تھا واشنگٹن تو وہاں اس سے پہلے واشنگٹن سے میرے پاس میں نام لیتا ہوں آج کے پروگرام میں لیری شوارٹس سی آئی انڈرکبر اس نے مجھے اسلام آدھ بلایا اور اس نے مجھے بڑا کلیر کا کہ پی جے what do you think how can we get rid of زرداری میں کہا what do you mean کہتا ہے he's not delivering what we want him to do تو میں نے کہا پھر میں نے تنزیہ طور پر میں نے کہا آپ بڑے ایکسپرٹس اور میں کہا you're an expert on the mango trade so you know do what you want کہتا ہے no no that's old fashioned واشنگٹن میں گیا ہوں یہ کارزائی زرداری اور اگر سوزن ڈانگی فوکس نیوز کی editor of the senate مجھے کہتی ہے is that mr. 10% میں کیا جواب دوں میں نے کہا no he's my president the question is آپ اور میں جو جاتے ہیں ہم تو اپنی لیڈرشپ جو مرضی ہم نے پاکستان کو ڈپینڈ کرنا ہے تو ہم نے پرسیپشنز ہی ہمارے ایسی ہیں کہ اب آپ کیا کروگے دیکھو نا آپ کو کنوکٹڈ ہے نہیں ہے آپ اس کو کہیں بٹھا دیتے ہو کیا کرتے ہو and with the greatest respect نہ عمجد صاحب نے نہ مندخیر صاحب نے نہ میں نے نہ آپ نے شباز شریف پہ کیس نہیں ڈالا نہ حمزہ پہ ڈالا لیکن آپ نے ان کو بنات کے جب آگے لے کے جاؤ گے تو آپ پھر انگلی تو اٹھے گی نا انگلی تو اٹھے گی چھیک بات میں ایک بریک لے لوں بریک کے بعد آتے ہیں تو اب یہ جو پچیس کا لاغ مارچ ہے پلان کیا ہے پی ٹی آئی کا گورنمنٹ کا پلان کیا ہے اور اس کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں اس پہ گفتو کر لیں گے پروڈرام کے لاس سیکھوٹ پہ ویلکم بیک ناظرین امجد نیاجی صاحب پی جے میر صاحب مندوخیل صاحب میرے بیمان ہیں نیاجی صاحب اب پچیس کو کیا ہوگا پلان کیا آئیں گے آپ بیٹھ جائیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک الیکشن کے اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے چاہے اس میں کتنے بھی دن لگیں یا کوئی ایک مخصوص ٹائم فریم ہے اس کے بعد کوئی نئی سٹرٹیجی جب ہم نے ریزائن دیا تو کوئی پریولیجز ہمیں نہیں جی جا رہی اور ہم نے ڈیمارڈ دیا آٹومیٹک جب میمبر نیشنل آسنبلی ریزائن کرتا ہے تو آٹومیٹک وہ جو کمیٹی کے چیرمین وہ بھی آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے تیلی بات دوسری بات یہ کہنا جاؤں گا کہ انسانوں کا ایک سمندر آئے گا پچیس کو اس میں آپ جتنے بھی بند بند لیں جتنے بھی سوچ کو دبا لیں یہ آپ مکنے والے نہیں ہیں اور یہ ایک سمندر جو ہے میں سے سوپس انقلاب کا نام دیکھتا ہوں اور ہم سمجھتے اگر اس میں ریکارڈ ڈالی گئی تو اس سے انتصار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور جو ڈرائم روم کے اندر سالسے کرنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے کہ ہم اس چیز کو ایک دن میں کنٹرول کرنے یہ ہم تو اس وقت واپس جائیں گے جب پاکستان کے اندر نیو الیکشن کی انونسمنٹ ہوگی سب بھی یہ لوگ واپس جائیں گے اور اس وقت ہم بھی واپس جائیں چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے تو یہ کہا مدھا کوئی پلیس تحقی ہے ریاضی صاحب کیا آپ سرین اگر ہائی وے پہ بیٹھیں گے یا کوئی وہاں پہنچ کے کوئی کسی پلیس کی انونسمنٹ کریں گے سارے کارڈز تو ہے شو میں نہیں رکھتے ناندری جان اچھا کیا پرسطہ کیلئے ایک پرگرام آپ کے اور ہو جائے گا آپ 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 کی نئی پلاننگ کے ساتھ بتائیں گے ہمارا پلان اے بھی ہے بی بی اے سی بھی اور ڈی بھی ہے اچھا لیکن اس ڈی سے ڈی چاک میں تو نہیں پہنچنا آپ کے پلان ڈی ڈی چاک کا تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈی اپنی کار فرما ہے اس نے ہمیں بہت عقل دی ہے آپ نے بیربانی کی ہے ہم سے بیک دور رابطے ہو رہے ہیں نیازی صاحب کوئی کولے بھی آرہی ہیں کوئی ملکل ہو دوران بھی کولے آ ہیں بندوخیل صاحب وہ تو سب رستے بند کر دی ہیں ایک ہی دروازہ کھلا ہے الیکشن کا آپ آنے دیں گے بیٹھنے دیں گے بیٹھنے گرمی ہے پانی نہیں شربت پلائیں گے کیا کریں گے یہ فیصلہ تو بھی کل ہوگا کہ اس کو آنے دیں گے نہیں جس جس سمندر کو یہ سمندر کہہ رہے ہیں ان کی سمندر سے وہی ان کی اپنی الکمی پانچ سو نیرے نکل جائے گی اسے پہلی بات دوسری بات یہ رابطے کیا کر رہے ہیں ابھی ٹی وی چینل نے تو ان کی گفتگو شاہ محمود قریجی صاحب کی سنائی ہے کہ کہاں سے فون آیا اور جہاں سے فون آیا وہاں یہ اب منتیں کر رہے ہیں میں آپ خبر دے رہا ہوں یہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف پانچ دن بیٹھنے دیں عزت رکھنے دیں مگر اب عزت سے آگے بات چلی گئی یہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بات بتا رو نہیں اب پانچ دن کی منتیں کر رہے ہیں منت سماجہ پانچ دن بیٹھنے دیں اور ویسے ان کے جو فینانسر تھے جانگیر ترین صاحب اور حلیم خان صاحب وہ تو ہیں نہیں ان بشاروں کو کھانا کھلائے گا پانی کھلائے گا یہ تو سارے بھوک کھلائے ٹھیک ہے تو یہ سارے بات پیسے تو کھوال یہ لیکن یہ کہ وہ اتنے پیسے تو نہیں ہوں ان کے پاس جو پورا کھانا کھلا دے سوال یہ ان کو آنے دو یہ جس زد پی بیٹے ہوئے جس اونٹ پی بیٹے ہوئے اس اونٹ سے سر کے بل گریں گے نہ یہ پاٹی رہے گی نہ ان کی یہ کوئی سیاست رہے گی یہ پچھتر راستوں پہ چلے جائیں گے جلسے تو وہ ہر جگہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں کراؤڈ جمع کر رہے ہیں تو لوگ تو ان کے ساتھ ہیں جو اتنی کراؤڈ تو کراؤڈ تو ایک لر کے پاس بھی تھا کراؤڈ تو یزید کے پاس کلاوڈ تو دنیا کی بڑے بڑے گھاسپوں کے پاس بھی تھا کیا اس کراؤڈ کو یہ اسلام باد لے تو ہے جہاں ابھی جو پشاور میں نے جلسہ کی ہے وہاں جلسہ میں سن رہت تھا ایک تجزیہ ایک سو پانچ کنال کے گراؤنڈ میں جبکہ اس کی مقابلے میں مولانا فضل سن رامان صاحب نے ڈبل روڈ تین کلومیٹر کا جلسہ کی ہے یہ تھوڑا سے ماسٹر ری ڈرام بازی میں لیٹے شاٹے لگا کی میوزک گانا شہنا کرا کے اور وہ جا کی مولیون کا پروگرام ہے کسی ہی اس طرح نوٹ نہیں کیا میں دعوے کے ساتھ کروں دوبارہ اس کو چیک کر دے اور پھر جو پشاور شہر ان کا جمعیت لے گئے پیپلز پارٹی کے بغیر این پی کے بغیر ان لے گئے جبکہ پیپلز پارٹی نے پینتالیز آر اوڈ لیے این پی نے سوال یہ جس گھڑ کی یہ بات کرے ابھی تو شاہ محمود کوریچی جیسے بہت سارے لوگ جو ابھی میں کیا نام لوں گا یہ سارے الگ رہیں گے جس طرح ان کی لوگ آکی اسمبلی میں بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر بنے یا پی ایسی کے چیرون بنے اس طرح یہ ایک کر کے منتے کریں گے اور میں آپ کو یاد دلا دوں حافظ آیا صادق صاحب نے اسمبلی تھک سے جمع کر دی ہے اور وہ اس وجہ سے رولنگ دے دی ہے سپیکر نے کہ نیازی صاحب بھی اور دیفنس کمیٹی کے بیچ وہ ہے اور پھر دوبارہ میں کہتا ہوں یہ کہتا ہے ہم نے مراد نہیں لیے کیا آت تنخواہ ہے سب آگئے ایک پر پیسے آگئے اب کیا نیازی صاحب میں مجھوٹ کھلے نیازی صاحب میں اس سے پہلے کنکلوجن کرے پی جے میر صاحب یہ پیسے کون دے گا اتنے لوگوں کو کھانا کھلائے گا وہ سپانسر بھاگ گئے آپ کے سپانسر پیسے لگائیں تو یہ ہر پارٹی جو ہر پیسے لگائیں پیسے پیجے صاحب نیازی صاحب کا کومنٹ سن لے تو پیسے صاحب ابھی مجھے بتا دیں کہ جی نہیں اور علیم خان کا بھی بتا لیں آپ بتا دو کہ پہلے چورتے آپ چورتے آپ چورتے آپ پہلے چورتے آپ نے کیوں بچا ہے آپ نے ان کے افائیہ والے کیس میں حافظ میں آپ کو مجھے اٹھائیس انتیس سالوں کے سپریم روڈ تک پریکٹس کرتے ہوئے انہیں نے کیس واپس لیے اس وجہ سے ہم تو بازے طور پر کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے ہم سے رستے الگ ہو پہلے تو پہلے تو دفاع کرے تھے پہلے تو اس نے پرس کیس واپس لیے آپ کو بتائیں جانگیر ترین اور سر فائنل کومنٹس آپ کے کیا نظر آرہا ہے شورٹلی اگر مجھے آپ ایک منٹ پہ بتا دیں اسلام آباد کا منظر لام آپ کو دیکھیں اسلام آباد جو کہ آپ اس کو دیکھر رہے لوگ تو تیار ہیں وہ آئیں گے اب دی گویسٹن ہے کہ اگر وہ بیدن دلو رہیں گے اور یہ تلقیاں اور نہ کوئی بڑھ جائیں یہ اس سے ہمیں آوائیڈ کرنا کیونکہ خان سب کو تیار نہیں کسی کے ساتھ خان سب کو کون بٹھائے گا نہیں جی میں میں نے یہی اس لیے تاریخ آپ کو کہا ہے کہ اگر یہ کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ سپارک آف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تمام پولٹیکل پارٹی سائیڈ پہ ہوں گی جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے یہ انٹروینشن ہونی ہونی ہے پیجر میر صاحب قادر مندخیل صاحب تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کل اسی پروڈیم میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ